اسلام علیکم میں ہوں ماجد فاروق آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو ایڈسن کا پروول نہیں ملتا تو آپ اپنے بلوگر یا ویب سائز پہ ایڈز لگا کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ مورڈن ایج ہے ہر کوئی آن لائن ارننگ کر رہا ہے تو آپ بھی آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں بہت سمپل سا طریقہ ہے پہلے میں آپ کو یہاں ٹیکس میں دکھاتا ہوں پھر میں اس کا پیکٹیکل کر کے بتاؤں گا کہ آپ کیسے آن لائن ورک کر کے پانچ سو ڈالر ایک ماہ میں کما سکتے ہیں جی آپ پانچ سو ڈالر ایک منتھ میں کما سکتے ہیں تھوڑی سی لٹل بٹ ایفرٹ کر کے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا بلوگر ہے اور اس پہ آپ کو ایڈسن کا اپروول نہیں ملا یا آپ بھی انتظار میں ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنے بلوگر یا ویب سائٹ پہ ایڈز لگائیں اور فری میں ارننگ کریں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو اس کا طریقہ گار بتاتا ہوں چلتے ہیں سکرین کی طرف تو یہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ شو ایڈز آن یور بلوگر ان ٹین منٹس اور ارن منی آپ دس منٹ میں جو ہے ایڈز اپنے بلوگر پہ یا ویب سائٹ پہ شو کروا سکتے ہیں تو کیسے کروا سکتے ہیں ہیئر آئی ویل ٹیل یو ہاو یو کن شو ایڈز آن یور ویب سائٹ فار بلوگر ان ٹین منٹس ان دس وی یو کن ارن منی فروم یور بلوگر آر ویب سائٹ با شو ایڈز آن یور بلوگر ریکوائرمنٹ جس کے لیے کیا ہے جی فرس یو ہیو ایو بلوگر آر ویب سائٹ آپ کے پاس ایک بلوگر ہو یا ویب سائٹ ہو اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے بلوگر بناتے ہیں تو میری ویڈیو دیکھیں جس پہ میں نے بلوگر بنانے کا مکمل طریقہ بتایا ہوا ہے اس کے بعد جب آپ کے پاس اگر ایک بلوگر ہے اور اس پہ آپ مٹیریل ڈار رہے ہیں اس پہ آرٹیکل لکھتے ہیں یا وہ نیوز بلوگر ہے کسی بھی قسم کا وہ بلوگر ہے اس پہ آپ اپنے ایرٹس چلائیں اور پیسے کمائیں کیسے جی پہلے آپ کے پاس ایک بلوگر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں جس کا ڈسکرپشن میں اس کا میں نے لنک دے دیا اس ویب سائٹ کا اس ویب سائٹ پہ جا کے کہ اپنے آپ کو ریجسٹر کریں ریجسٹر کرنے کے بعد آپ وہاں یونٹس کریئٹس کریں کریئٹ ایڈ یونٹ انٹر یور ویب سائٹ نیم اندہ باکس پہلا آپشن ہوگا کہ آپ کریئٹ ایڈ یونٹس اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے باکس میں جو بلوگر یا ویب سائٹ کا لنک ہے وہ لکھنا ہے اس کے بعد کوپی دا کوڈ اور پیسس آن یور بلوگر پھر آپ نے اپنے بلوگر پہ جانا ہے اور اس کے ٹیم میں ایڈیٹ ایڈی ایمل پہ جانا ہے وہاں ہیڈر جو ہے اس کے نیچے اس کو پیسس کر دینا ہے یا نیو گیجٹ پہ لی آؤٹ پہ جا کے نیو گیجٹ پہ کلک کریں گے جاوہ سکریپٹ آئے گا وہاں بھی آپ اس کو پیسس کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا سکرین پہ دیکھا بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے اپنے پیج کو ریفریش کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے یور ویب سائٹ شو شوئنگ ایڈز آپ کو دیکھیں گے ایڈز دیر اس طرح آپ کو دیکھیں گے شوئنگ ایڈز ایڈز انجوائے اور دیکھیں گے میرے نیکس ویڈیو آج میں آپ کو یہ صرف یہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے اپنے بلوگر ویب سائٹ پہ جو ہے ایڈز لگا کے پیسے کما سکتے ہیں نیکس میں ویڈیو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے جو ایڈز لگائی جو اس سے ریونیو جنرلیٹ ہوا ہم اس کو کیسے ویڈروہ کروا سکتے ہیں یعنی کیسے وہ پیسے نکال سکتے ہیں تو اس کا مکمل طریقہ کار میں اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا پتہ چل سکے کہ ہم نے ایڈز تو لگا لی ریونیو بھی جنرلیٹ ہو گیا کافی ڈالرز بن گئے لیکن اب ہم نے اس کو نکالنا کیسے ہے تو ویڈروہ کا جو طریقہ ہے میتھڈ ہے انشاءاللہ آئی ویڈیسٹس ایٹ ان مائی اپکمنگ ویڈیو تو چلتے ہیں سکرین کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے میں اس پہ آرڈی میرا اس پہ اکاؤنٹ ہے تو اس لئے میں اس پہ لاغن ہو چکا ہوں اگر یہ دیکھیں میں اس پہ لاغن ہوں اگر ہم اس کو جو ہے وہ سائن آؤٹ کرتے ہیں تو اس پہ یہ اس لنک جو اس ویب سائٹ کا لنک ہے وہ ڈسکریپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے پہلے وہاں ریجسٹر یہ دیکھیں اس قسم کی ویب سائٹ ہے تو آپ نے سائن آپ پہ کلک کرنا ہے تو میں آرڈی سائن آپ ہوں تو میں سائن ان پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں میں آرڑی یہاں میں نے اپنا کاؤنٹ بنایا ہوا ہے آئی ایم نار ریبورٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ سائن ان کریں گے یہ دیکھیں یہ سائن کر لیا اس کے بعد آپ نے ان پہ جانا ہے وہاں آپ نے کریئٹ ایڈ یونٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں وہ آپ سے پوچھے گا کہ جناب آپ نے سائٹ پہ ایڈ دکھانی ہے ایپ پہ دکھانی ہے یا ایفیلیٹ آپ نے کرنا ہے ایفیلیٹ ہوتا ہے کہ آپ لنک کو آگے فارور کریں جو اس کو جوئن کرے گا تو آپ کو بھی پیسے ملیں گے تو آپ نے سائٹ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سیون ٹو ایڈ ملٹیپلائی نائنٹی کا آپ اس کو جو ہے وہ اڈاپٹیپ پہ کر دیں تاکہ یہ آپ کے ویب سائٹ کے مطابق ہوگا یہی بھی رہنے دے سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے یہاں پیج یوائل یعنی یہاں آپ نے اپنی ویب سائٹ کا لنک لکھنا ہے تو میں اپنے بلوگر پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ایڈز لگائی ہوئی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کرپٹو ایڈورٹیزمنٹ نیٹورک یہ میں نے اوپر بھی لگائی ہوئی ہے اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں ایڈز چل رہی ہیں ایڈ one two five اور اسی طرح میں نے جو ہے وہ نیچے بھی ایڈز ботم پہ بھی یہ دیکھیں ایڈز چل رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بотم پہ بھی ایڈٹ چل رہی ہے یہ آپ کو ایڈ نظر آ رہی ہے بóٹم پہ ایڈ چل رہی ہے تو اس طرح میں نے اسی ویب سائٹ سے ایڈز لگائی ہے بے شک آپ نے آپ نے بلوگ بنائے ہوئے ایک دن ہی ہوا ہے آپ ایک دن ایک منٹ ایک گھنٹے میں بھی اپنی ایڈز لگا کے پیسے کما سکتے ہیں ایڈسن کے لیے ہے کہ آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے ایڈسن کے جو ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں وہ بہت ٹف ہیں اس کے لیے کافی محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو اپنی ویب سیٹ بہت اچھے طریقے سے ڈیزائن کرنا پڑتی ہے کچھ پیجز اس مہاں بنانے پڑتے ہیں پھر آپ کافی دیر ہونی چاہیے اس ویب سائٹ پہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے آرٹیکل یا آپ کی ویب سیٹ گوگل پر انڈیکس کر چکی ہے نہیں کر چکی تو میں نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی جو ہے ایڈسن کی ایڈز لگائی ہوئی ہیں اور اپروول ہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے ایڈسن یہ میری ویب سائٹ ہے اس کا اگر میں آپ کو دکھاؤں ویزر سائٹس یہ دیکھیں جی میں نے اپنی ایک ڈاٹ کام والی ویب سائٹ بنائی ہے اور اس میں ایڈسن کی اپروول لی ہے اور صرف ہی پانچ دن میں میں نے ایڈسن کی اپروول لی ہے کچھ میں نے اس میں پیجز بنائے ہیں اور اس کے ایسیو کیا ہے اس کے بعد ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ دیکھیں میری ویب سائٹ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے اس پہ ایڈسن کی ایڈز آپ کو نظر آئیں گی جہاں آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں سائیڈ پہ یہ دیکھیں ایڈ چل رہی ہے یہ دیکھیں ایڈ چل رہی ہے سائیڈ پہ چل رہی ہے اسی طرح آپ اگر میری کوئی پوسٹ اوپن کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں سامنے فل سکرین ایڈ آگی اور یہ دیکھیں آرٹیکلز ہے آرٹیکلز آرٹیکلز کو اگر آپ کھول کھول کے دیکھیں تو یہاں بھی میری ایڈز ہیں یہ دیکھیں سائیڈ پار پہ بھی ایڈ ہے یہ ایڈ چل رہی ہے یہ دیکھیں دی مین پرفیکٹ گلیٹو مشین اسی طرح اگر آپ میرا کوئی بھی آرٹیکل کھول کے دیکھیں گے یہ دیکھیں اوپر بھی ایڈ چل رہی ہے یہ ایڈسنز کی ایڈ ہے اور یہ میں نے ابھی ویب سیڈ بنائی ہے اور اس میں پانچ دن میں میں نے ایڈسنز کا پرو لیا ہے لیکن آپ کے لئے کافی مشکل ہوگا کیونکہ اس کے لئے کافی محنت کرنا پڑتی ہے تو آپ کو میں نے احسان طریقہ بتایا ہے کہ ایک دن میں ہی بلوگ بنائیں اور بلوگ بنا کے اس پہ آرٹیکل لکھیں تو میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آرٹیکل لکھنے ہے جس میں پلیجرزم کا ایشو نہ ہو کوپی پیس کا ایشو نہ ہو تو وہ بھی میں اپنی ایک نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ میں کیسے آرٹیکل لکھتا ہوں پھر اس میں پلیجرزم کو کیسے ختم کرتا ہوں تو یہ جناب میری ایڈسن کی ایڈس چل رہی ہیں میری ویب سائٹ پہ اگر آپ اس آرٹیکل کو کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کے پوسٹ کے درمیان میں بھی ایڈس چل رہی ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں کا ایڈس لگانا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ پوسٹ ہے یہ جہاں سے اوپن ہوگی ہے تو یہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا یہ سائڈ پہ دیکھیں آلین یہ سائڈ پہ چل رہی ہے ایڈ ایک اور یہ درمیان میں چلے گی یہ دیکھیں جی درمیان میں ایڈ آگی آپ کو اگر نظر آ رہا ہے سکرین پہ تو یہ دیکھیں درمیان کے پوسٹ میں میں تین ایڈس لگاتا ہوں ایک پوسٹ میں یہ دیکھیں ایک اور ایڈ آگی اسی طرح اگر ہم نیچے جائیں گے تو نیچے میری پوسٹ ہے جو بھی آپ کلک کریں گے اس پہ بھی دیکھیں یہ آرٹیکل ہے یہ بھی آرٹیکل ہے یہ میں نے کیسے لکھے ہیں کہاں سے لکھے ہیں اور ان میں پلیجرزم کیسے ختم کرتے ہیں پھر ان کو کی ورڈ ریسرچ کیسے کرتے ہیں یہ میں اگلی ویڈیو میں بنانے والا ہوں تو وہی بات اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ میری اگلی ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں کہ میں نے کیسے آرٹیکل کہاں سے لیے کہاں اس کو پلیجرزم ختم کیا وہ سارے ٹولز آپ کو بتاؤں گا اور وہ فری ٹولز ہیں اس کے لئے آپ کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے یہ دیکھیں جی میں آپ کو اپنے ایڈسن کی یہاں آپ اگر کلک کریں گے میرے آرٹیکل پہ تو یہ شو ہوگا اور اس میں ایڈز چلیں گی اور اس کے اچھی خاصی انکم آ رہی ہے جناب ایڈسن کی ایڈسن جو ہے اس کا سی پی سی کافی زیادہ اس سے کافی پیسے آتے ہیں یہ دیکھیں ایڈس یہ سائیڈ پہ ایڈس جا رہی ہیں یہ درمیان میں آگئی جناب ایڈس بیسٹ کورین گروسری سپلائرز اسی طرح پھر درمیان میں ایک ایڈ لگائی ہے میں نے یہ دیکھیں پوسٹ کے اندر تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پوسٹ کے اندر آپ نے ایڈس کیسے لگانی ہے سائیڈ پہ کیسے لگانی ہے ہیڈر پہ کیسے لگانی ہے اور فٹر پہ یہ دیکھیں میں نے فٹر پہ بھی لگائی ہے پورس کے انڈ پہ بھی ایک لگائی ہوئی ہے تو یہ آپ نے یہ دیکھیں یہ تو میری ایڈسن کی ایڈس لیکن آج میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے نیو بلوگ بنایا ہے تو اس پہ کیسے آپ ایڈ شو کر سکتے ہیں وہ چلتے ہیں اس پروجیکٹ کی طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ دیکھیں جناب یہ ایڈس ہے یہاں ایڈپٹی یہاں آپ نے یو ایر لکھنا ہے اپنے بلوگر کا تو میں اپنے بلوگر پہ جاتا ہوں یہاں سے میں نے آلیڈی ایڈ لگائی ہے لیکن پھر بھی ایک آپ کو لگا کے دیتا ہوں یہاں اس کا میں ایڈریس کوپی کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں اس ویب سائیڈ پہ یہاں میں اس کا یو ایڈل جو ہے وہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یو ایڈل پیسٹ ہو گیا اور اس کے بعد وہ پوچھ رہا ہے جناب آئی ایم نہٹ اور بوٹ تو اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے create ایڈ یونٹ آپ یہ دیکھیں جی your ایڈ یونٹ has been created اب آپ کو یہ کوڈ جو نظر آ رہا ہے یہ کوڈ جو ہے آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے جناب یہ کوڈ آپ نے کوپی کرنا ہے اس سارے کو اس سارے کو کوپی کرنا ہے آپ نے یہاں تک کوپی کرنا ہے یہاں تک یہ آپ نے کوپی کر لیا اس کو اب آپ نے پیسٹ کہا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ہے آپ نے اس کو کوپی کر لیا ہے تو اب واپس آپ اپنے بلوگر پہ آئیں جناب یہ بلوگر پہ آپ آگئیں تو آپ نے کلک کرنا ہے لے آؤٹ پہ اگر آپ سائیڈ پہ ایڈ دکھانا چاہتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں یہ جو سائیڈ پہ ایڈ چر رہی ہیں یہ جو سائیڈ پہ ایڈ چر رہی ہیں یہ دیکھیں جو سائیڈ بار میں ایڈ چر رہی ہیں اگر آپ یہ شو کروانا چاہتے ہیں تو یہ کیسے کروائیں گے پھر ہم دیکھیں گے یہ بوٹم ایڈ کیسے لگاتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے یہ ہیڈر ایڈ کیسے لگاتے ہیں جو کہ جو بھی پیج آپ کھولیں گے کوئی بھی کٹیگری کھولیں گے کوئی بھی لیبل کھولیں گے تو اس میں یہ ایڈ نظر آئے گی ٹھیک ہے اب ہم لگا رہے ہیں کہ سائیڈ بار پہ ایڈ کیسے لگاتے ہیں جناب اپنے بلوگر کے لی آؤٹ پہ آگے اب ہم نے یہاں جو سائیڈ بار ہے یہاں ایڈ آ گیجٹ پہ کلک کرنا یہ دیکھیں جیسے میں نے ایڈ وان ایڈ فور ایڈ فائیو لگائی ہوئی ہے آپ ایڈ آ گیجٹ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا پوپ اپ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آ گیا جناب اس طرح کا پوپ اپ آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایچ ٹی ایمل جاوہ سکریپٹ ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر وہاں جو یہاں آپ نے ایڈ کا ٹائٹل کوئی بھی دے سکتے ہیں ایڈ سکس دے لیں جناب پہلے پانچ ایڈ میں لگائی ہوئی ہیں اب آپ یہاں جو ہے وہ کوڈ پیسٹ کر دیں گے یہ کوڈ میں نے یہاں پیسٹ کر دیا اس کو سیو کریں اب یہ سیو ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب یہاں گیجٹ ایڈ گیجٹ پہ کیا پھر ایچ ٹی ایمل جاوہ سکریپٹ گیجٹ پہ گئے ہم نے وہاں کوڈ پیسٹ کر دیا اب آپ اس کو نیچے آئیں گے تو یہاں سیو کے بٹن پہ کلک کریں گے اور یہ سیو ہو جائے گا یہ سیو ہو گیا جناب جب یہ سیو ہو گا تو پھر ہم دیکھیں گے دیکھیں گے آپ ویدنا ٹو منٹس یہ آپ کی جو ایڈز ہیں وہ لائیو ہو جائیں گی یہ دیکھیں میں نے ویو بلوگ پہ کیا یہ میرا بلوگ ہے اس میں میں آرٹیکل لکھتا ہوں یہ دیکھیں جناب ایڈز سکس ہم نے بنائی تھی تو یہ دیکھیں ایڈز سکس یہ شو ہو گی ہے یہاں ایڈز آئیں گی کامپنی کی ایڈز چلے گی جس طرح یہ اوپر ہیڈر میں چل رہی ہے اور یہ نیچے فٹر میں بھی چل رہی ہے تو کوئی بھی پیج آپ اگر اوپن کریں گے اگر یہ کوئی بھی پوز فارزیمپل سکول ایڈکیشن ڈپارمنٹ نیوز فولڈر کو آپ پیج کو اوپن کریں گے تو یہاں بھی وہ ایڈز آ جائیں گی آئیے دیکھیں یہ اوپر ہیڈر پہ آ گئی ہے نیچے یہ دیکھیں یہ ایڈز چل رہی ہے اور اینڈ پہ بھی جناب ایڈز آئیں گی یہ دیکھیں جناب اینڈ پہ بھی ایڈز چل رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ آپ نے سائیڈ بار پہ کیسے لگانے ہے گیجٹ پہ کلک کرنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہم نے وہ ہیڈر پہ اور فوٹر پہ کیسے لگانی ہے یہ آپ نے واپس اپنے ہم نے کوڑ تو کاپی کیا ہوا ہے اب آپ نے واپس جانا ہے اپنے بلوگر پہ بلوگر پہ آپ نے واپس جانا ہے بلوگر پہ تو وہاں آپ نے ایکسٹی ایمل تھیم جو ہے اس کو ایڈٹ کرنا ہے میں آپ کو طریقہ گار بتا دیتا ہوں پیج ری فریش ہو رہا ہے ہم واپس جا رہے ہیں بلوگر پہ اپنے ڈیش بورڈ پہ ایڈمل پینل پہ جا رہے ہیں جناب تو یہ ہم ایڈمل پینل پہ آگئے ہیں جہاں سے آپ بلوگر کو جو ہے وہاں کنٹرول کرتے ہیں وہاں آگئے ہیں اب آپ نے یہاں پکا تھیم پہ کلک کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں تھیم پہ کلک کیا تھیم پہ کلک کرنے کے بعد جناب آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اور نیچے لکھا ہے ایڈیٹ ایچ ٹی ایمل اس پہ کلک کرنا ہے جب آپ نے اس پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے جناب یہ ہے یہ میانیو کھل جائے گا تو آپ نے یہاں سے سرچ کرنا ہے جناب ہیڈر کہاں ہے ٹھیک ہے ہیڈر کے آپ نے بلکل نیچے جو ہے اس کو پیسٹ کر دینا ہے تو وہاں جو ہے آپ کی ایڈز یہ دیکھیں یہ ہیڈر ہے جناب یہ ہیڈر ہے فور نمبر پہ فور نمبر پہ ہیڈر یہ دیکھیں میں نے اپنا یہاں یہ آرڈی کوڈ جو ہے وہ کیا ہوا ہے یہ میں نے انٹر کیا ہوا ہے پٹ کیا ہوا ہے یہاں آپ نے وہ کر کے یہاں سیف پہ بٹن پہ پریسٹ کر دینا ہے اسی طرح اسی کوڈ کو اگر آپ نیچے آئیں گے تو فوٹر میں فوٹر میں اس کو پیسٹ کریں جناب یہ دیکھیں فوٹر بلکل ہوا اینڈ پہ چلے گی یہ دیکھیں جناب باڈی ہے باڈی کے نیچے یہ دیکھیں باڈی کے بلکل نیچے میں نے یہ اپنا کوڈ جو ہے یہ میں نے اس پہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں کوڈ میں نے کاپی کر گیا یہاں پیسٹ کیا ہوا ہے اس پہ کبھال آپ اس کو سیو کر دیں گے تو آپ اپنے بلکل پہ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں ایڈز چل رہی ہیں یہ سیو ہو گیا جناب اب ہم اپنے بلکل پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ریفریش کرتے ہیں تو یہ ہیڈر پہ بھی ایڈز چل رہی ہیں اور اسی طرح نیچے جو ہے ساری ایڈز چل رہی ہیں اور یہ اینڈ پہ بھی ایڈز آئیں گے اس کی جیسے یہ بلکل اپن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں جناب اینڈ پہ بھی ایڈ آگی تو یہ تھا طریقہ کار کہ ہم نے اگر نیو بلکل بنایا ہے ایڈزن کا پروول اگر نہیں ابھی لیا تو ہم پیسے کمانا چاہتے ہیں ڈالر کمانا چاہتے ہیں آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی طرح پانچ سو چار سو ڈالر ایک منت میں جو کہ میں بھی کمانا رہا ہوں تو ہم نے کیسے ایڈز لگانے ہے یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ ایڈزن کا پروول کیسے پانچ دن میں لیتے ہیں تو نیچے کومنٹ میں جو ہے وہ لکھیں میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیسے ایڈزن کا پروول پانچ دن میں میں نے اپنی ویب سائٹ پہ لیا جو کہ میں نے آپ کو یہ دکھائی تھی یہ دیکھئے ایڈزن کے چل رہے ہیں اور اگر آپ میں اس کے ایڈمن پینل میں جاؤں تو ایڈمن پینل پہ اگر میں جاؤں اس کے تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایڈزن کا پروول لیا اور اس کو کنیکٹ بھی کیا ہوا میں نے ٹھیک ہے یہ ڈیش بورڈ ہے جی ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں آج صرف آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ایڈز کیسے لگاتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ایڈزن یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایڈزن کا اکاؤنٹ ہے تو میرا اس پہ جو میری ایڈز چاہ رہی ہیں لیکن میں نے آپ کو بلوگر پہ ایڈز لگانا بتائی ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے ہم جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ لے سکتے ہیں اپنی ویب سائیڈ پہ بہت زیادہ چاہے وہ بلوگر ہے چاہے وہ کیسے ہیں تو ڈیلی آپ ٹریفک لے سکتے ہیں تو ہم واپس آتے ہیں جناب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ اگر آپ نے شو ایڈز کرنی ہے اپنے بلوگر پہ چاہے وہ ایک دن پرانا ہے چاہے داست دن ہے چاہے گوگل ایڈزن کا اپروو لیا ہے یا نہیں لیا اگر آپ نے اپروو لیا تب بھی آپ اپنے ایڈز وہاں چلا سکتے ہیں آپ دونوں طرف سے پیسے کم آ سکتے ہیں اس کے لئے ویب سائیڈ ہے جناب اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے اس کے بعد آپ کے ایڈز لگ جائیں گی اور اس کے بعد اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کیسے ہم اپروو لیں گے ایڈزن کا اور اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ ایڈز تو ہم نے لگا لی تو اس سے پیسے کیسے ہم نے کمانے ہیں تو ویڈڈ را کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو اپنے اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پوش کریں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو ملے میں اگلی ویڈیو میں ایک تو یہ بتاؤں گا کہ ان ایڈز سے جو ہم نے ارننگ کی ہے اس کو ویڈڈ را کیسے کرنا ہے پیسے کیسے باہر نکال لیں ہے اور دوسرا پھر میں آپ کو ایڈسن کا اپروول کیسے لیتے ہیں پانچ دن میں آپ نے کیا چینجز کرنی اپنی ویب سائٹ پیج جس کی وجہ سے آپ کو ایڈسن کا اپروول پانچ دن سے پہلے بھی مل سکتا ہے میں نے اپلائی کیا تھا دو دن بعد مجھے میل آگی کہ آپ کی ویب سائٹ ریڈی ایڈ شو کرنے کے لئے انجوائے تو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کون سی بیسک ریوائرمنٹ کو پورا کیا جس کی وجہ سے مجھے ایڈسن کا اپروول مل گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اپساند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش آتی ہے ویب سائٹ بنانے میں ایڈسن لگانے میں بلوگر بنانے میں بلوگر کی سیٹنگ کرنے میں تو آپ مجھے کمنٹس میں جناب لکھیں میں آپ کو اس کا فوری جواب دوں گا شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ